بیہار میں بھی آج دوسرے چلن کا مددان ہے اور پرنیا کی سیٹ پر بھی آج مددان چل رہا ہے پرنیا کے سیٹ کو پپیادوں نے اپنی موجود سے کافی ہارٹ سیٹ بنا دیا تھا آج مددان کا دین ہے لگاتا ایک الگ پہچان رہا ہے پورے چناؤ پرکریا میں ایک الگ پہچان رہی پرنیا سیٹ کی آج مددان ہو رہا ہے کیا فیڈ بیک ہے سر مجھے ایک بہت سفر میں آتی ہے پورے دیس کے چناؤں میں پرنیا کے بارے میں پورا دیس اور دنیا کی جنتہ جاننا چاہتی ہے پرنیا کا کیا پپو کا کیا سب کی بلیسیم پپو یادب کے ساتھ اور سب کا جگہ پپو یادب کا دل میں دل میں مطلب دل میں آپ اس کو سمجھئے اور 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 سبھی دل کے ورکر چاہتے ہیں پپو کواسیر با دیا جائے اور بیٹے کے روپ میں سب نے استحاپیت کیا ہستینہ پور کی گدی چھوڑا نا میں نے مدھپورا سپولنا میں نے وہاں کے دل کو دکھایا اور نرنے لیا اپنے ماں کے ساتھ کھری ہونے کا اور اس کے بعد کانگریس میں جانے کے بعد سے جو ماں بھارت کی پٹکٹا لکھنا شروع ہوئی تو کیا اس کا اس کی پوری اسکرپ بھی تو ختم ہوگی پوری پکچر بھی تو آئے گی چار جن کے بعد ایک پولٹیکل اتیاز بھی تو یہاں سے شروع ہوگا جاتی دھر مجھب ساری بندھانی ختم ہو جانا ایک ایک راجنیتی ختم ہو جانا آپ اس کو دیکھئے نا سبھی طرح کے نفرت کی راجنیتی ختم ہو جانا آپ اس کو دیکھئے یہ بتائیے کہ پورنیاں میں سب لوگ بیپردھان منتری بھی آئے تیسوی آدو بھی کیا ہے نیتیز کمار بھی کیا ہے اور اس کے باد پہلے تو یہ ہوئی اور اب پرشاسل نہیں کروائیاں ہو رہی ہیں سر وہی آپ دیکھیں آپ کو تو میں کہوں گا ضرور کی میری گاری کیوں سیجھ کے اس کی بھی ضرور ترقیقات کریں ایک کنڈیڈیٹ کی گاری سیکرورٹی کی گاری سیجھ کر لینا پچاس آزار روپیہ مو رو مجھ کو اوقات نہیں ہے ساتھ لے چلنے کی میرا کپڑے تک کی گھا بیگ سیجھ کر لیے ساری چیزیں سیجھ کر لی گئی مجھ کو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے اب ہم کو بتائیں گے نا میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آخر مجھ سے اتنی نفرت کیوں ایک بیکتی کو ختم کرنے کی صرف ساتھ اس کیوں سب لوگ ایک بیکتی کے خلاف کیوں ہیں سو اس بیکتی نہیں ہم کو بھیری تو کوئی اوقات نہیں ہے جو اوقات ہے پونیا کی جنتا کی اوقات ہے خوشی سیمانچال کی جنتا کی اوقات ہے سبے دل کے ورکر ہم کو بلے سنگ دیئے یہاں کے میں تو تھینکس کرنا چاہوں گا لیکن کرمینل کے دوارہ کرمینل کے ساتھ جو آٹھ سال جیل میں رہا اس کو منچ پلانا اس کو گاری میں بیٹھانا اس کے بعد ماں بھان کی گاری تلوا کر کے مرباد ہوں گا گولی مرباد ہوں گا اس طرح کی راج بات کرنا نمکی ملی ہے جی نمکی ملی ہے سب تو سب بیڈیو پر ہے مار دوں گا اس کا نام لوگ اس سے لڑو گے تو گولی مار دوں گا سیدھا چھوٹے راجہ سے لڑے تو گولی مار دوں گا میں ماروں گا تو چھوٹے راجہ ناراض کیوں ہے آپ سے ہم کو کیا پتہ کیوں ناراض ہے سر میں نے آثروار لینے میں تو کوئی کم ہی نہیں رکھی سب کی بھکتی کی جب یہ جنم نہیں لیے تھے تب پیتہ کی بھکتی اس کے بعد سب کی بھکتی ہو گئے کہ وہ کر رہے ہیں کہ یا تو انڈیا کو دو یا انڈیا کا دو پوچھے نا کس مو سے مانگیں گے آپ انڈیا کی لیے بہت اور جگہ ہے مدھیپورا میں جا کے کیا کہیں گے ہم سے مت پوچھیں ان سے پوچھیں اتنی گندی راج نیتی کا کھیل راج نیتی میں ہوتی ہے کیا ایک بھکتی کے خلاف آپ جہر بھی پھیلیں گے جنٹا کو مار دیں گے آپ جنٹا کے بھاونا کو مار دیا اس نے جنٹا کے سنٹیمنٹ کے ساتھ کھیلا ہے اس نے ججبات کو کھیلا ہے سر جنٹا ماف نہیں کرے گی آپ جنٹا کے ججبات کو کھیلے گا تو جنٹا ماف نہیں کرتی ہے ہم یادی کل جنٹا کے سنٹیمنٹ کو برباد کر دے تب کیا ہوگا ہم جندہ رہیں گے ہم تو ہاتمتیاں کر لیں گے صاحب یہ بات ہی کہ آج بوٹنگ چل رہی ہے صبح سے بوٹنگ ہو رہی ہے کیا فیڈوے کا رہا ہے آپ کے پاس کو کیا آپ تو بڑا کو فیڈ بیک نہیں ہے میں اتنا جانتا ہوں ساری ماں دعائیں کی ہیں چھٹ سے لے کے ہر چیز اور پورا آسیروات سرکو پر ہے فیڈ بیک آپ جا کے لیجئے یعنی آپ کو ہسی پرتیشن لوگ پپو بیٹا 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 نہ کریں تو پھر آپ ہم کو آگے بول ہمارے ساتھ ہے پپو یادو دیکھیں ایک طرف جہاں پورے مدان چل رہا ہے اور دوسری طرف یہاں پر آپ دیکھیں کہ آرام سے پپو یادو اپنے ساتھ میں بیٹھے ہیں ڈیلیکس ہیں اور آسوسٹ ہے کہ اس بار جیت ان کی ہونی ہے کہ میں سنی کے ساتھ آمیت آبو جھاپ کو ڈی آریوشن ڈی پوڈ موسیقی